سوال ار رسالے کے ایک شمارے میں ہے کہ آپ نے ایک صاحب کو نصیحت کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ایک آدمی آپ کی جوب لے سکتا ہے مگر کوئی آپ کی تقدیر نہیں چھین سکتا اس کی وضاحت فرمائے ڈاکٹر روشن کمار گجرات جواب جوب کا تعلق کسی کمپنی سے ہوتا ہے کمپنی کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ جب چاہے کسی کو جوب دے اور جب چاہے کسی کی جوب ختم کر دے کمپنی کا یہ حق معاشیات کی دنیا میں ایک مسلم حق سمجھا جاتا ہے اس معاملے میں ہر کمپنی کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ خود اپنی ثوابدید کے مطابق جو چاہے فیصلہ کرے اور جو فیصلہ نہ چاہے نہ کرے لیکن تقدیر کا تعلق وسیطر دنیا سے ہے تقدیر کی دنیا خالق کی پیدا کی ہوئی دنیا ہے فطرت کے قانون کے مطابق تقدیر کی اس دنیا میں مواقع یعنی opportunities اتنے زیادہ ہیں کہ ان کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا فطرت کی دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ سے ایک موقع چھین لے تب بھی وہاں دوسرے مواقع موجود رہتے ہیں کوئی ادارہ اپنے دیئے ہوئے موقع کو واپس لے سکتا ہے لیکن فطرت کے دنیا میں جو مواقع ہیں ان کو منسوخ کرنا کسی شخص یا ادارے کے لیے ممکن نہیں لیکن یہ دوسرے مواقع اپنے آپ کسی کو نہیں ملتے جس طرح کوئی آدمی جب ایک موقع حاصل کرتا ہے تو وہ اس کو اس وقت ملتا ہے جبکہ اس نے اپنے آپ کو اس کے حسبحال تیار کیا ہو اس لئے آدمی کو چاہیے کہ اگر ایک موقع اس سے چھن جائے تو وہ کسی دوسرے موقع کو دریافت کرے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو دوبارہ تیار کرے جو آدمی ایسا کرے گا اس کو کبھی کسی کمپنی یا کسی ادارے سے کوئی شکایت نہ ہوگی اور رسالہ فروری دوہزار سترہ مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر پینتالیس مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر پینتالیس صفحہ نمبر پینتالیس صفحہ بمگر